بڑا ہیومن رائٹ کا مسئلہ ہے یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے یہ ایک ریاست کے سٹرکچر اور آرکیٹیکچکل کے مطابق کے بارے میں یہ مسئلہ ہے ہم نے تو منت کی خوصہ صاحب نے بھی منت کی ان کو مبارک دینے کے علاوہ پر وہ نہ مانے اور ہمیں اس کا ذرا افسوس ہے ہم مان جاتے نو جج میٹھے ہوتے نو ججز میں سے ہماری چاہے اقلیت نکلے کیونکہ یہ دونوں جج تارک مسئلہ صاحب اور فائدی صاحب تو سمجھے جاتے ہیں عرف عام میں کہ یہ چیف جسٹس کے خلاف ہیں میں اور خوصہ ہم چیف جسٹس کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں بیرونی اناثر کے مطابق اور اندرونی سپریم کورٹ کے اندر میں ہم چیف جسٹس سے بہت سارے استعارات کم کرنے کے بہت پہلے سے حق میں بیس سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وان ایٹری فور تری کی اپیل ہونی چاہیے یہ اپیل لہ رہے ہیں بہت اچھی بات پر وہ اپیل ہوگی آئینی ترمیم کے ذریعے آئینی ترمیم کے ذریعے اس کا میں اس میں زیادہ نہیں چاہتا پر بارال آج ہم بڑے آہ مطمئن ہیں آج سپریم کورٹ نے آہ اور چیف جسٹس صاحب نے جو آخری پوائنٹ سے کہا آہ کہ جو ان سے فوجی عدالتوں کی حیت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ without reasons انہوں نے فیصلہ دینا ہے guilty not guilty اور ان کے آہ جو فوجی عدالت secret place میں بھی ہو سکتے ہیں پتہ نہیں ہو بھی ہیں کہ نہیں ہوگی اور وکیل اس میں پیش ہونا ہو یہ عدالت کیسی ہے انہوں نے points raise کی ہیں چیف جسٹس صاحب میں آ رہے ہیں کل ہم سمجھتے ہیں کیونکہ پھر چھوٹیاں عید کی بھی آ رہی ہیں اور ترمیم کورٹ کی بھی چھوٹیاں ہو گئی ہیں کہ کل امید ہے ہمیں کہ کوئی آہ ابوری فیصلہ آ جائے گا پر یہ عدالت میں اور اس کی کاروائی پہ دیکھیں جاتا سب آپ تو مطمئنے بیٹھے یعنی پندرہ کے پندرہ جائج صاحبان چنیں ہم نہیں چاہتے تھے کہ پھر یہ ہے ساتھ تین ساتھ پانچ تین دو اس کی کوئی ابحام رہ جائے تو باہر کہ اگر دو سینئر جائج صاحبان انہیں اپنے